فردوس عاشق قوان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا کارکن پارٹی کی جان ہے تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات میں کلین سویپ کرے گی معاملہ خصوصی نے مزید کہا کہ آزاد تجارتی معاہدے سے پاکستانی تاجروں کو فائدہ ہوگا وزیراعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق قوان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان آزاد تجارتی معاہدے کے دوسرے مرحلے کا آغاز آہنی برادران کو مبارک ہو یہ دونوں ممالک کے عوام اور دوستوں کے لیے اچھی خبر ہے آنے والے دنوں میں سی پیک اور پاکچین دوستی کے حوالے سے اور بھی اچھی خبریں آئیں گی فردوس عاشق قوان نے کہا کہ پاکچین آزاد تجارتی معاہدہ نہ صرف دیری ندوستی اور لاجوال رسطوں کا مظہر ہے بلکہ اس سے پاکستان تاجروں کو چین کی منڈیوں میں زیرو ڈیوٹی شرح سے مسنوعات برامت کرنے کی سہولت بھی ملے گی پاکستان کا ٹیکسٹائل کا شعبہ سب سے زیادہ اس سے مستفید ہوگا زراعت چمڑے کی مسنوعات کنفیکشنری اور بسکٹ تیار کرنے والے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور پاکستانی مسنوعات چین برامت کرسکیں گے معامل خصوصی نے کہا کہ پاکستان پہلے ہی آزاد تجارتی معاہدے کے تحت 742 مسنوعات کی برامت پر صفر ڈیوٹی کی ریایت سے مستفید ہو رہا ہے چین پاکستان آزاد تجارتی معاہدے کے دوسرے مرحلے کی روح سے پاکستانی تاجروں کو چین کی منڈیوں میں 313 نئی مسنوعات کی برامدات کا موقع ملے گا دوسرے مرحلے پر عمر نامت کے بعد پاکستان کو 1047 مسنوعات کی برامت کی اجازت مل جائے گی